بی جے پی کے نظر 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 بی جے پی نے پس باندہ سماج کی ریلی کر انہیں بتایا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ ہیسائی ہے اس نے وٹ دیا ہے کہ اس نے وٹ نہیں دیا ہے سب کو دیا گیا کسان سماج کی دی گئی تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ہندو کسان ہے کہ مطلبان کسان ہے یہ جتنی بھی آپ لمبی ایک سنکھ لائے تو اس لیے جب بیٹاس کے معاملے میں یہ داو نہیں تو وٹ کے معاملے میں پھیت رہا مسلم آبادی میں قریب 85 فیصد انہی کی حصے داری ہے دیش میں چلائی جا رہی کلیانکاری یوجناوں کا اصل فائدہ انہیں ہی ملنا چاہیے مختار عباس نقوی نے بتایا کہ اب یوپی میں پہلے والا ایم وائی فیکٹر نہیں ہے بلکہ نیا ایم وائی یعنی موڈی یوگی فیکٹر کام کر رہا ہے ڈیپٹی سیم نے بھی پس ماندہ سماج کے اوٹھان کے لئے سرکار کے سنکل کو دہرائیا میں دارے کے ساتھ کر سکتا ہوں دفتہ میں ایک دواں ہوئے کہ آنڈی پڑھان مدید ہمیں گونی دی کا بات ہی جانتا پانٹی کا ایک بھی نیرے یاسا نہیں ہے جس میں ہمارے آنڈی سماج کے پس ماندہ سماج کے بھائیوں بہلوں کو جوڑا نہ گیا ہو اور یوجنا میں لاب دینے کا کام آنڈی پر ہمچی نریت بھوڑی ڈیش کے مسلمانوں میں پچاسی تیسدی مسلمان پس ماندہ ہیں مسلمانوں میں اشراف سمجھ سمجھے جاتے ہیں جن کی سنکھا محض 15 فیصد ہے ازلاف مسلمان پچھڑے ہیں اور ارزال مسلمان اتی پچھڑا مانے جاتے ہیں سیاست میں بھی ازلاف اور ارزال مسلمانوں کو توجہ نہیں ملتی نوکریوں میں بھی اشراف کا بول بالا ہے لہٰذا انہی پچھلے مسلمانوں یعنی پس ماندہ پر بی جی پی نے داؤ کھیلا ہے اور اس ریلی میں اس کا کچھ حصہ بھی دکھائی دے رہا ہے ہمیں ایک تو ٹھڑی آناز مل رہے ہیں آواز ملا آپ کو ملا یہ جو ہے جسے ہسپٹل میں کام آتا ہے پانچ لاکھ کا جو ہے اس سے میری بہت ہیلپ ہوئی جو بھاچپا کام کر رہی ہے جو پہلے تھا مطلب اکھلے سرکار میں تھا کہ مطلب لوگ پیسہ لے کے کام چل رہا تھا اس ٹیم وہ نہیں ہے کانون بیوستہ بہتر ہے بھاچپا سرکار میں کانون بیوستہ بہتر صرف یہی وجہ ہے جسے بھاچپا کی طرف ہم جانے کا مبو کر رہے ہیں کچھ دن پہلے بی جی پی پردیش ادھکش بھوپین چودھی نے کہا صرف اس ماندہ مسلمانوں کے لیے اجنائے ہی نہیں ہیں بلکہ انہیں سیاست کی مکہ دھارا میں بھی لائے جائے گا ٹکٹ دیے جائیں گی ان کی نمائندگی ہوگی آزم خان کے کلے کو دھست کرنے کے لیے بی جی پی نے رامپور میں ایک بڑا داؤں کھیلا ہے آج بھاچپا کی طرف سے رامپور میں مسلم لا بھارتی سمیلن کا ایوجن کیا گیا اور اس سمیلن میں مکھے روپ سے بھاچپا کی اور سے پاسماندہ مسلموں پر فوکس کیا گیا دیکھا جائے تو اس سمیلن میں بھاچپا کے کئی دگج نیتاؤں نے شرکت کی رامپور کی بات کریں تو رامپور وہ سیٹ ہے جس پر اب تک آزم خان کا کفجہ رہا ہے لیکن ہیٹ سپیس ماملے میں آزم خان کی صدستہ جا چکی ہے اور رامپور میں اپ چناؤ ہونا ہے حالانکہ اس بار آزم خان چناؤں نہیں لڑیں گے لیکن مانا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے آزم خان کا کوئی خاص نیتہ ہوگا جسے سپا چناؤی میدان میں اتارنے والی ہے حالانکہ بی جے پی کی بھی پوری کوشش ہے کہ اس بار مینپوری کے ساتھ ساتھ رامپور کا چناؤ جیتا جائے ویڈیو جنرل سبھل حسن کے ساتھ ابن آشت سنگ نیوجہ سٹیٹ لکھنا ہو اور ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے سب سے پہلے پرچے کروادی ساکشی دباکار پروکتہ بی جے پی پکرول حسن چاد پروکتہ سماجوادی پارٹی حفظ نور احمد اجاری پردیش ادھاکش مسلم پرسنل لاو بورڈ آف انڈیا سوپی کوسر حسن مجیدی راشتی ادھاکش سوپی خان کھا اسسیشن آپ سبھی کا سواگت ہے ساکشی دباکار جی آپ نے پسماندہ کو تو پسند کر لیا لیکن کیا پسماندہ مسلمان آپ لوگوں کو پسند کر رہے ہیں یا پسند کریں گے ہم نے تو انہیں پسند کیا ہے ساتھی ساتھ ان لوگ نے بھی ہمیں پسند کیا ہے جب کوئی پارٹی جیتی ہے تو اس میں سب کا یوگدان رہتا ہے اور دو ہزارت چودہ کے بعد جس طریقے سے بھارٹی جنگر پارٹی ہر الیکشن میں جیت رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں مسلم سمودھائے کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کرے خاص طور سے مہل آئیں لیکن آج تک ہم نے اس کا پردیش کی رائشنیتی میں دیکھا کس پرکار مسلم سمودھائے کو ایک بورٹ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا تھا لیکن وہ صرف ایک بورٹ بینک کے تک ہی سیمت رہ جاتا تھا اس کے بعد ان کے ہتتے لیے کوئی کارے نہیں کیا جاتا تھا لیکن بھارٹی جنگر پارٹی کے جب سے سرکار آئی ہے جو ہمارا مولپنک ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کے تحت ہم نے بینا کسی بھیدواؤں کو سب کو ساتھ لے کے چلے یہی کارے تھے کہ ادھا پردیش میں بھارٹی جنگر پارٹی کو بڑے قیمانے ساکشی جی یہ تو آپ کہہ رہی نا یہ تو آپ کہہ رہی لیکن آج بھی آپ کی پارٹی کو ہندو بادی پارٹی کہا جاتا ہے آج بھی آپ کی پارٹی کو ویپاکشی دل کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف رہتی ہے آج بھی آپ کی پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی اوجنا میں بھیدباہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سواج میں وکڈن بھی پیدا آپ کی پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں ہندوت بھی ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سب کا سممان کرنا چاہیے سب کے لئے کارے کرنا چاہیے سب کے لئے کارے کرنا چاہیے تو اسی کے تحت ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور دیکھیں اتر پردیش میں اگر آپ 2017 سے پہلے کے آکڑے دیکھیں گے آئے دن یہاں پہ دنگے ہوتے تھے ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی تھی 2017 کے باز سے ہندو مسلم کا جو بھائی چارہ دیکھنے کو ملا ہے اتر پردیش میں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا جاتا تھا اب یہاں سب ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں اور سرکار کی جو ہماری بھائی چلتا پائٹ کی کوشش لی رہتے ہیں جو ہماری جنگل لہنکاری یوزنائے ہیں وہ ہندو ہو جائے مسلموں جو بھی جرورت بند ہو وہاں تک ہم اپنی یوزناؤں کو پہنچا سکے اور یہی کاران ہے کہ مسلم بھی ہمیں پسند کر رہا ہے اور لگاتار ہمیں سمجھن دے گا ہے فکرول جی آواز آ رہی ہے سن پا رہے ہیں آپ حالانکہ فکرول جی کا رکھ کرے آپس نور احمد صاحب بی جے پی کی پروکتہ کا صاحب کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اس لیے پسپاندہ مسلمان ہمیں پسند ہیں وہ بھی بی جے پی کو پسند کر رہے ہیں دکت کسی کو نہیں ہونی چاہیے دراصل دوستی اور اتحاد بری چیز نہیں ہے ساپ جی لیکن جس اتحاد میں مفاد ہو وہ اتحاد اتحاد نہیں نہیں ہوتا یہ چنابی چارہ ہے جو مسلمانوں کے لیے اب استعمال کرنے ہی کوشش کی جا رہے ہیں بھادپا نے مسلمانوں کے خلاف ہر وہ حکرنڈہ استعمال کر لیا ہے جو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے مسلمانوں سے ایک طبقے کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اب بھادپا کا پیلان یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے پسندہ اور اشراف میں بھادپا جبکہ ہمارا مذہب کوئی ہمارے مذہب میں سب ایک سے ہیں ہمارے ہمارے مذہب میں کسی کوئی کوئی یہ بات ہے ہی نہیں کون کون پسندہ ہے کون اشراف ہے یہ سب بھادپا کا ایک نیا نیا ڈراما نیا خیل ہمارے سامنے ہیں آپ بتائیے کہ ایک طرف پسندہ سمیلن ہو رہا ہے دوسری طرف بھادپا کے لوگ پسندور پریشت کے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں سے اگر شادی شادی کرے گا ہندو بیٹا تو اسے بہت سارا انام دیا جائے گا ایک طرف یوگی جی بات کر رہے ہیں کہ بیس پرشن اور اسی اسی پرشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پسندہ سمیلن اس سے بے وقوب بنانے کی سببہ کچھ نہیں ہے یہ سب انتراشتیے لیبل پر اپنی چھبی کو صدارنے کی کوچت کرتے رہتے ہیں اس کے سبب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے مسلمان آدمی بھادپا کے ساتھ ہاتھ نالوں کو تیار ہے لیکن بھادپا کے لوگ اپنی زبانوں کو روک نہیں سکتے مر صاحب بی جی پی بی جی پی کا صاحب کہنا ہے کہ جو اس کی یوجنائیں ہیں اس میں نام اٹھا کر دیکھ لیں پسندہ مسلم محلاؤ کو یوجنہ کا لاب ملا ہے بھیدباؤ نہیں کرتی تو پھر ووٹ کو لے کر بھیدباؤ کی یوجنہ ایک سرکار ایک سماحات کو دے سکتے ہیں یہ تو اس کے لیے سمیدان بدلنا پڑے گا یوجنہ تو مسلمانوں کو دینا مسلمانوں کی عورتوں کو دینا ہندو سی کسائی سب کو دے رہا ہے ان کی بدوری ہے وہ تو انہیں دینے ہی پڑے گی ساکشی دیواکر جی یہ چناوی چال ہے کیونکہ اب چنا اگر نکایتے چنا پھر دوہزار چوبیس میں چنا تو رامپور کا قلاب بھیدنے کے لیے یہ پوری کوشش ہوئی ہے دیکھے رامپور میں ابھی جب اپ چنا ہوئے کہ دوہزار بائیس میں ہی جون میں تو اس میں دیا ہم جیتے ہیں جبکہ وہاں پہ پجاس پٹیشن سے زیادہ مسلم سماج رہتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں پسند کیا ہے اور آج آپ جو یہ کارکرم دکھا رہے ہیں کہ پسمندر سماج کا ایک کارکرم ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کتنی بڑی باتنا میں لابہارتی ہے اس سے صاف اس پر سو جاتا ہے کوئی چناوی ہٹ کرنا نہیں ہے یہ لابہارتی اس لیے ہے لگاتا پچھلے پانچ مرشوں میں ہماری سرکار نے انتقلاب پہنچا ہے لیکن حافظ نور صاحب کا کہنا ساکشی جی کہ آپ کی مجبوری ہے جو بھی سرکار ہوگی وہ کرے گی کرے گی دیکھیں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے بھیدباؤ ہوتے تھے کچھ یوزنا ہی نکالی جاتی تھے جو اسپیشلی مسلم سماج کے لیے یا کسی سپیسیفک سماج کے لیے ہی نکالی جاتی تھے لیکن آپ کسی پرکار کا بھیدباؤ نہیں کیا جا رہا آگر پکان دیے جا رہے ہیں تو چاہے ہندو ہو چاہے مسلم وہ اگر وہ گرہ بہتر ہی پیٹتی ہے پاتر بیٹتی ہے تو اسے دیا جا رہا ہے تو اچالیں سب کو دیا جا رہا ہے جس طریقے کا محول ہم نے بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار میں دیکھنے کو ملا ہے اس میں بھائیچارہ دیکھنے کو ملا ہے اس میں بینا کسی بھائیتباؤ کے قادر کیا جا رہا ہے یہی کارن ہے چیک ہے فکرون صاحب ہواہز آ رہی یہ آپ سنپا رہے ہیں فکرون اللہ سنجی جی سن رہا ہوں بی جے پی تو کہہ رہا ہی کہ ہم پسواندہ کو بھگل میں بیٹھا رہے ہیں کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن سرچہ میں دکتیں ہونے لگی دیکھیں بھارٹی جنتہ پارٹی دھرم و راجنیتی کی راجنیتی کرتی ہیں ایک بھارٹی جنتہ پارٹی کا مدھ نعرہ تھا کہ سب کا ساز سب کا وکاس سب کا وشواس جب سب کے وشواس کی آپ بات کرتے ہیں تو آج آپ یادو سمیلن کیوں کر رہے ہیں کیوں آپ مسلمانوں میں پسواندہ ڈھونڈ رہے ہیں کیوں آپ پچھلی جاتیوں میں اور پچھلی جاتی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ڈلیتوں میں آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں سائیوں میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو سب کے ساتھ سب کے وشواد کی بات کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتیاں ڈھونڈ رہے ہیں کیوں جاتیوں میں جھوٹی جاتیاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنی بات کہیے نا آپ مدعے کی بات کہیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بنگال میں اور اتر پردیج میں اس طریقے سے تو الکسنکیت سمودائن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک جھٹ ہو کے ووٹ ڈالا وہی طریقہ کہیں لوگ سبا کے دوزرہ چوبیٹ کے جنو میں پورے دیج میں الکسنکیت کا اپنا لے اس لیے اس طریقے کی قواہ بی جے پی کیا فکر صاحب بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ سمادہ وادی پارٹی اب تک تو انہیں بہقا کر رکھتی تھی ہم تو انہیں ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ لے کر چل بھی رہے ہیں دیکھیں دیکھیں الکسنکیت کسی کے پڑھلے میں نہیں یا کسی کی قید میں نہیں الکسنکیت کو وہ جو پارٹی اچھی لگتی جن کے موتے اچھے لگتی جن کی یوڈنائیں اچھے لگتی ہیں جن پہ الکسنکیت وشفاث کرتا ہے جس نیتہ پہ وشفاث کرتا ہے جس پارٹی پہ وشفاث کرتا ہے بی جے پی کا ڈر دکھا کر اپنے پالے میں اب تک رکھے رہے آپ لوگ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کیسا ڈر ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو لوگوں کو ڈرانے کے کام کرتی ہے پتی کے نام پہ سمپتی ہے پتی کو نوٹیس دی جاتی ہے اس تک در گرا دیا جاتا ہے یہ کیا سماجوادی کر رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جن کو کوئی ڈرانے کے گھوٹ لینا چاپتی ہے آج جب ان کو لگتا ہے کہ پورے اوپر پدیش پر الکسنکیت اس طرف پر اوٹ کر رہا ہے پر ویسے بھی دوہزار بائیس کا اٹھا کر دیکھ لیجے دوہزار بائیس کا اٹھا کر دیکھ لیجے کتنے مسلمان بی جی پی کو ووٹ کیے کتنے مسلمان سماجوادی پارٹی کو ووٹ کیا اور دلو کو ووٹ کیے وہ دیکھیں گے تو کلیر ہو جائے گا میں تو چاہتا ہوں چیک ہے ایک منٹ حپس نوٹ صاحب حپس نوٹ صاحب اور بھی میمان ہیں کوسر حسن مجیدی جی اگر سرکار ایک دشتری ایک نظر سے سبی کو دیکھنا چاہ رہی ہے تو پھر دکت نہیں ہونی چاہیے سماج میں لیکن پھر بھی دکت ہے کیونکہ کچھ کی دکھان نہیں چلے گی اور کچھ پائٹیوں کی سیاست نہیں چلے گی ایسا ہے کیا دیکھیں راہل جی یہ جو کام آج کیا ہے مارتی جنتہ پارٹی نے پاسماندہ مسلم سممیلن بلا کر کے یا پاسماندہ مسلمانوں کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا ہے اس پریوک کی شروعات جو تھی بیہار میں نتیش کمار جی نے کی انہوں نے لالو پرشاہ دیا جو کہ ایم وائی فیکٹر کو توڑنے کے لیے پاسماندہ مسلم کا فیکٹر گھایا تھا اور اس میں ان کو کافی حد تک سفلتہ ملی تھی اور ابھی بھی وہ مکہ منتری ہیں ان کا یہ فیکٹر کام کرتا چلا رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جو مسلمانوں میں جو پاسماندہ تپکات ہیں دیکھیں مسلمانوں میں دھاروی کا آدھار پر پاسماندہ کے ساتھ کوئی بہت بہت نہیں ہے لیکن ساماجی کے سطح پر کہیں نہ کہیں کوئی گلبلی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں تو بی جے پی نے یا انہیں راجنیتک گروہ نے اس چیز کو دیکھا سمجھا اور ذہن سی بات ہے ابھی آپ نے جب یہ ریپورٹ دکھائی تھی اس ریپورٹ میں بھی لوگ جو ہے وہ جن سامانے اس فیصلے کا سمتھن کرتے وہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک راجنیتک فیصلہ ہے اور ہر راجنیتک دل کو اپنا جنہ دھار پڑھانے کا ادھکار ہے اپنی سنکار بنانے کا ادھکار ہے اپنا فورٹ بینک بنانے کا ادھکار ہے تو اسی پر ایک پرکش میں لیا گیا یہ فیصلہ ہے اور اس میں دیکھنا چاہیے اس میں زیادہ کچھ ہو کرنے کے ضرورت نہیں کہ کسی کے خلافے کسی کے سمرتن ہے جس کا وہ ساتھ مانگ رہا ہے وہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہے تو اس میں کوئی چرچہ کیا اوشکتہ ہی نہیں میرا خیال لیکن کوسر صاحب کو لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کیوں باتا جا رہا ہے اسلام میں تو کہیں بھیدباؤ ہی نہیں مسلمانوں میں کہیں بھیدباؤ ہی نہیں سب ایک ہیں دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھیدباؤ نہیں اگر کوئی ایک انساری صاحب یا منصوری صاحب مرجد کی امام ہے تو ان کی پیچھے صحیح صاحب کو نماز پڑھنی پڑے گی بلکل صحیح بات ہے یہ دھارمی گروپ سے کوئی بھیدباؤ نہیں لیکن آرتک گروپ سے نشیط طور سے پشراپن ہے 85% جو پشمانتہ آوازی ہے تو اسی پچھڑے کو اُبھارنے کی کوشش ساکشی دیوکر جی آپ کی پارٹی کر رہی ہے تو بھی برا لگ رہا ہے دیکھیں آج تک ان لوگوں نے بورٹ بینگ کی راجنیتی کیے چاہے سپا ہو چاہے کانگریس ہو انہوں نے اچھا ہے بسپا ہو جنتا کو بھرمیت کر کے کہ ہندو وادی پارٹی اگر یہ سکتا میں آگئی تو یہ آپ لوگ کا بھلا نہیں کرے گی ہندو مسلم کروائے گی لیکن آپ جنتا نے دیکھا ہے 2017 سے 22 کا جو ہمارا کارے گال تھا اس میں جنتا نے دیکھا ہے کسی سکتا کا بھیدباؤ نہیں ہوتا یہ باکلاہت جو سکتا بسپا میں دیکھنے کو ملگے اسی کارن ہے فکرول صاحب مجھے تو آج مطلب لگی نہیں رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے پروتہ بول رہے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی بھی مسلمان شبت استعمال کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے بول رہی ہیں ہم تو یہی کہیں گے سواگت ہے آپ راجیتی کو دھارمی دونوں بھیدباؤں پر پردیشن پر کر رہے ہیں آپ تو کسی محلہ کے نام پر مکان ہوتا ہے اس کے پتی کو نوٹس دیتی گرات ہی جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آلپنکیت کا ہے کہیں سے سنگا ہوتا ہے تو بھیدباؤں کسی کے ساتھ جلت ہو رہا ہے ساکشی جی آپ کی پارٹی نہیں کرے گی تو بھی گرے گی اور آپ کی پارٹی پوچھے گی تو بھی گرے گی چاروں طرف سے گرنے کے لئے تیار رہی ہے آپ لو یہ لوگ گھیل پہ رہیں گے لیکن اب جنتا میں من بنا لیا اور وہ ہمارا ساتھ دینا چاہے چاہے وہ ہندو سماج ہو چاہے مسلم سماج ہو تو سب مل گیا ہماری سکاہ بنا رہے گی جس دن نور صاحب ساتھ دیں گے اس دن مہمان لوں گا ہے نا نور صاحب آپ بھی دیں گے اگر اچھی ریل سکاہ رہے کر رہے تو ایک دن یہ بھی بجبور ہو جائیں گے ہمارا ساتھ دیں گے بہن 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 جس دن بھارتی ہے جنتا پارٹی اپنی جو اس کے اندرونی رنی دیاں مسلمانوں کے خلاف کرتی ہیں جس دن اس نے اس سے اپنا بدلاؤ لے آیا تو ہم بھی سوچیں گے ہمارے لئے ہمارے لئے سماج بازی پارٹی اور بہن جن سماج پارٹی ہے نور صاحب تب بھی یقین نہیں کر پائیں گے آج ہی اور مول بھی نہیں ہے تب بھی یقین نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو دھارڈا بن گئی ہے اس دھارڈا کو توڑنا بڑا مشکل ہو جائے بھارتی جنتا پارٹی کے دورہ نہیں کیا جائے بھارتی جنتا پارٹی نے اسی میں بھیدبا کر دیا بھارتی جنتا پارٹی چلیئے آپ چاروں میں بہت بہت نماز ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جھنڈنے کے لئے مافی کے ساتھ نور صاحب اور ساکشو جی آپ دونوں کو روکنا چاہوں گا ظاہر طور پار پسپاندہ سمیلن اور پچاسی فیزدی آبادی اور دوسری اور اپ چناؤ ایک لوگ سبا دو ویدھان سبا اور اس کے بعد نگر نکھائے کا چناؤ اور پھر چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ بی جے پی جس رنیت کے تحت چل لیے یعنی کہ پسپاندہ کا ساتھ ملا تو بلے بلے ہوگی لیکن دوسری اور ایک ٹپکہ ایسا بھی ہے وہ ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہے وہ پارٹی وہ تب کا یہ چاہتی رہی کہ یہ ووٹ بی جے پی کی طرف نہ کس کے نہیں تو ایک کی راجنیتی دکان پارٹی کی اور دوسری وہ لوگ جو اس پر سوال اٹھا کر بی جے پی پر سوال اٹھا کر مسلمانوں کو برگلاتے رہے ہیں ان کی دکانہ